مسلسل اس لئے دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو کرو انسلٹ تم میرا ملک ہے میں نے ملک کو بچانا ہے تم لوگ اس انداز سے اس انہ کے اندر چلتے رہو کہ نہیں کرتے نہ کرو اس کا قرآن نے فیصلہ کر دیا کیسے لوگ ہیں کہ قرآن کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عدد کی گواہ عورت ہے اس کو بھی آپ نے پامال کر دیا کہ قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دو دن جیل میں نہیں رہ سکتا اور سب سے زیادہ آرام سے جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور اس بات کو نظام کو گندے نظام کو جس کو تاریخ کے پوڑے کرکٹ پر پھیک دانا چاہیے تھا اس گندے نظام کی آگئی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں کی شکلیں دیکھ لیے سب کی پٹائیاں ہوئی ہیں لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا بچہ اور تمہاری بچی سیف نہیں ہے لہٰذا تم پریس کانفرنس کرو اور نکل جاؤ اور پھر اس کے بعد اسٹانڈشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں پرائم منسٹر کو آپ غدار کہہ رہے ہیں ایک پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اوپر اس نے غداری کی ہے تو سیویلینز پردہ ڈالتے رہے ہیں جتنی حرکتیں ہوئی ہیں سیویلین حکومت انہیں ان پر پردہ ڈالا ہے جن کے اوپر جو کام ہوئے ہیں تو سیویلین حکومت کہتی نہیں ہم نے کیا ہے سیویلین حکومتیں پردہ ڈالیں اور جو پردہ ڈالیں عمران خان سب سے بڑا پردے دار ہے ملک کی سیکریٹس کا اس کے اوپر آپ مقدمہ کریں کہ غداری کے اعتبار سے انہوں نے اپنی عمارت کے باہر تاریخ اعتبار سے ہمیشہ سجائے رکھا کہ جس کو کوئی اعتراض ہے یا آکر پر امن احتجاج کرے لہٰذا مجھے پہلا افسوس تو یہ ہوا کل جب میں نے خبریں تصویریں دیکھی کہ یہ کیمپ کو کھاڑا گیا تو جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمارے باروے کھلاڑی ہیں جو ہماری مقبولیت کے اندر اضافہ کرتے ہیں تو کراچی کے اندر بھی میں ان باروے کھلاڑیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے کیمپ اکھاڑ کر سارے پاکستان میں اس بات کی ابتلاع دوبارہ پہنچا دی کہ ایک بہیمانہ نظام چل رہا ہے ایک ظالمانہ نظام چل رہا ہے جو پر امن اعتبار سے بھی اس بات کو گوارا نہیں کر رہا کہ لوگ بیٹھ کر علامتی بھوک ہڑتال کریں کتنا زبان بندی کریں گے کتنا مو بند کریں گے اور مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کے پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے مگر باگ اور آواز دل سینہ بسینہ چل رہی ہے رک نہیں رہی یہ وہ اللہ کا احسان ہے کہ سمبل بھی چھین لو مگر سارے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لیبل کس کس آدمی کے چہرے پر لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس شکریہ کے بعد دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب ہماری رائٹس کے لیے ہمارے اختیارات کے اعتبار سے انسانی حقوق کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دو دن جیل میں نہیں رہ سکتا اور سب سے زیادہ آرام سے جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور اس بات کو نظام کو گندے نظام کو جس کو تاریخ کے پوڑے کرکٹ پر پھیک دانا چاہیے تھا اس گندے نظام کی آگئی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ بدداشت نہیں کر پا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سارا نظام بندگلی میں ہیں لہذا مجھے پریشانی ہے جب سارا نظام بندگلی میں ہو جب جوڈیشنی بندگلی میں ہو جب میڈیا کوئی ٹیلیویشن میڈیا دیکھنے کیلئے تیار نہیں ہے ٹیلیویشن میڈیا بندگلی میں ہے کیونکہ آپ کی زبانوں کو بند کیا گیا ہے جب پیٹیشری بندگلی میں ہے جب ہماری ریاست بندگلی میں ہے اور عمران خان بندگلی میں نہیں ہے جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ عمران خان بندگلی میں ہے جس کو دو تین کروڑ ووٹ ملے ہیں اس کی تین دو تین کروڑ بندگلیاں کھلی نہیں ہے عمران خان بندگلی میں نہیں ہے مگر مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جب بندگلی میں نظام ہو اور نظام کے سارے انسٹیوشن بندگلی میں ہو تو کوئی بھی شخص غلط فیصلہ کر کر بم بھوڑ سکتا ہے لہذا میں نے کل پر سو ایک ٹویٹ کے اندر یہی کہا کہ کسی ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی میرے اوپر بے انتہا پرشن ہے یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیجئے سب کی پٹائیاں ہوئی ہیں لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا بچہ اور تمہاری بچی سیف نہیں ہے لہذا تم پریس کانفرنس کرو اور نکل جاؤ اور پھر اس کے بعد اسٹانڈشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو عمران خان صاحب نے یہ بات اجاگر کی ہے کہ جی سارے انسٹیٹوشن کی بات نہیں کر رہے افراد کی جند افراد کی بات کر رہے ہیں اور انہیں پھر مثال دی کہ انیس سو اکھتر کے اندر جو نقصان پاکستان کو پہنچایا وہ یایہ خان نے پہنچایا لہذا عمران خان صاحب نے کہا ذرا اس کو دیکھ کر سبق سیکھ لو کہ وہ حرکتیں جو یایہ خان نے کی ہے اسی کو اجاگر کر رہے ہیں مگر کتنی خوبصورت بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیویلینز ہیں جو اپنی قوم کے غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں کمال کی بات کر رہا ہوں آپ سے یہ وہ سیویلین پرائیم منسٹر تھا بھٹو جس نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو پبلش نہیں ہونے دیا اس نے یہ کہا اس سے نقصان پہنچے گا اس نے روک لیا اور اس بھٹو کے ساتھ کیا کیا اس کو پھانسی دے دی گئی تو یہ سیویلینز یہ قلمانی دیتے ہیں کہ پردہ پڑھا رہا ہے غلطیوں پر پردہ پڑھا رہا ہے اور پھر ان سیویلینز میں ایک پرائیم منسٹر کو آپ غدار کہہ رہے ہیں ایک پرائیم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائیفر کے اوپر اس نے غداری کی ہے تو سیویلینز پردہ ڈالتے رہے ہیں جتنی حرکتیں ہوئی ہیں سیویلین حکومتوں نے ان پر پردہ ڈالا ہے جن کے اوپر جو کام ہوئے ہیں تو سیویلین حکومت کہتی نہیں ہم نے کیا ہے سیویلین حکومتیں پردہ ڈالیں اور جو پردہ ڈالیں عمران خان سب سے بڑا پردہ دار ہے ملک کی سیکرٹس کا اس کے اوپر آپ مقدمہ کریں کہ غداری کے اعتمار سے تو لہٰذا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ذرا سا سمجھ لو ذرا سا پڑھ لو ذرا سا اپنی غلطیوں سے سیکھ لو کیونکہ پچھلے چار پانچ مہینوں سے میں اکابرین سے یہ پوستا رہا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ سے کچھ سیکھا تو سب نے کہا کہ نہ وہ بتائی جاتی ہے نہ وہ پڑھائی جاتی ہے پھر میں نے کہا کارگل سے کچھ سیکھا تو کہا جاتا ہے کہ نہ وہ پڑھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے تو جب ادارے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس مانا کر کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بھٹو کو جو غلط سزا ہوئی جو انہی پریشر کی وجہ سے ہوئی تھی جن کے آج جس کے خلاف چھے ججز نے ایک علم کھڑا کیا ہے وہ کہ جی پریشر پڑھ رہا ہے تو میں نے بھی یہی کہا کہ پریشر پڑھے گا تو پریشر یہ پریشر ککر پھڑے گا مگر کس کا نقصان ہوگا عام آدمی کا نقصان ہوگا یہ جو جنہوں نے مال و دولت اور باہر کے راستے تیار کیے ہوئے یہ تو بھاگ جائیں گے یہ عام آدمی پسے گا مگر ہم تو یہاں کھڑے رہیں گے میں نے یہ بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو لوٹ مار کی راک ہے نا عمران خان اس راک پر اچھا اور کامیاب ملک تعمیر کرے گا مت بھولیں امت سے کام لیں جتنی لوٹ مار ہے بھرم یعنی یہ میڈیا کی ویسے لوگوں کو پتا نہیں چل رہا مگر افواہیں چلتی ہیں بھر اگر یہ بیٹ گندم کا سکینڈل آپ کی نظر میں آیا ہے تو افواہوں سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے ایسے دسیوں سکینڈل ہوں گے کیونکہ ہر حکومت میں یہ سکینڈل چلتے رہے ہیں تو میں یہاں دوبارہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور عمران خان صاحب کی مسلسل اس لئے دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہئے ہیں انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو کرو انسلٹ تم میرا ملک ہے میں نے ملک کو بچانا ہے تم لوگ اس انداز سے اس انا کے اندر چلتے رہو کہ نہیں کرتے نہ کرو مگر میں کہتا ہوں کہ عمران خان اس کے باوجود اپنی انا کو قربان کر کے بار بار کہتا ہوں مسلسل کہ جی مذاکرات ہونے چاہئے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے تو بندلی میں جلتے چلے جاؤ گے یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام اس معیشت کا ساتھ نہ دے آئی اے میں جو کچھ بھی کرے گی تو عوام پر بوجھ بڑھ جائے گا لہٰذا کتنا اچھا کامبینیشن ہوتا اور ہے کہ جی عمران خان کی پاپولیریٹی اور عوام کا ساتھ اور میری فوج جو ملک کو دفعہ کرنا چاہیے اس کا ملک کی دفعہ کے اعتبار سے رول اور سیمیلین سیاست کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں فوج کا ملک کی سیاست کے اندر رول نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یہاں بچہ بچہ گوائی دے گا کہ آپ نے کس کس کو بلا کر کیا کیا کہا تو لہذا میری فوج کو جھوٹا تو نہیں ثابت کریں تو ہم عمران خان نے افراد کی نشاندہی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ابھی بھی صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے ہو جائے گا اگر اپنی انا کو ہم حضم کر کے اور صحیح بات کریں یہ فارم فورٹی سیون والی حکمت کچھ نہیں کر سکتی آپ نے جھاڑ جھاڑ کر ان لوگوں نے جتنے دو سال کے اندر جنہوں نے ملک کی معیشت توا کر دی انہی کو دوبارہ لائیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی کام ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا مجھے خواہش ہے کہ دنیا سے انویسمنٹ ہو پاکستان میں میں اپیل کرتا ہوں اپنے سعودی برادری سے اپنے گلپ سٹیٹ سے خطر سے یو اے ای سے چائنہ سے کہ پاکستان کے انویسمنٹ کرو مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب اپنے باہر انویسٹ کر رہے ہوں گے اور پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے یہ دوبائی کے پیپر شائع ہو گیا آپ کو پتا چلا کہ پاکستانی باہر کتنا پیسہ بھیج رہے ہیں کیونکہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں جب اپنے انویسٹ نہیں کریں گے تو باہر والا خط کرے گا مگر اس کے باوجود میری خواہش یہی ہے کہ انویسمنٹ ہو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ساتھ کی راہی کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر چھوٹے کیسز ہیں جس کا قرآن نے فیصلہ کر دیا کیسے لوگ ہیں کہ قرآن کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ عدد کی گواہ عورت ہے اس کو بھی آپ نے پامال کر دیا جلدی میں سمجھ بوجھ کی کمی ہوگی سائیفر کیس میں کوئی کیس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل مختلف بہانوں سے جیل کے اندر رکا جا رہا ہے میں عمران خان صاحب کی گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں آج علامتی بھوک اڑتال میں بھی میں بیٹھا ہوں اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کو جھٹلا نہیں سکتے عمران کو رہا کرو مینڈیٹ کو جھٹلا نہیں سکتے ایک مرتبہ مینڈیٹ کو جھٹلا کر میرا بادو توڑ دیا مگر اب بھی ہم انسس کرتے ہیں کہ نہیں ہم بچائے ہم کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم یقین دلاتے ہیں کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے مگر عوام کے غصے سے ذرا سا پناہ مانگو رگڑ دیے جاؤ گے پتہ نہیں کیا کیا کس 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 کو عوام جھلس دے گی لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے ہوش آ جائے امن کے ساتھ باتجیت کے ذریعے راستہ نکالیں عمران خان کو رہا کریں اور مینڈیٹ کو دبایا نہیں جا سکتا بہت شکریہ شکریہ